مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کہ اللہ میانے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوسکتا ایک دور تک ہم سنتے رہے ہیں میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سونا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نے کچھ کھانا چاہیے ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے مجھے شروع سے ہی بات میری خوبری میں نہیں آتی تھی یہ نیچر کے خلاف ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ میں پیٹ خراب رہا ہوں ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دو انہیں والے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں دو یا تیم کتنے ایفورٹ کر سکیں پھر تھوڑا کھائیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس ٹائل میں دیکھا ہے کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا جو اللہ کے پیغمبر تھے آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا وہاں تو دو کھانے ملتے ہیں ناشتہ بھی نہیں ملتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے یہ دو ٹائم تھے کھانے کے ناشتے کا لفظ عربی ڈشنری میں آپ کو نہیں ملے گا حالانکہ عربی بڑی فسی اور بلیغ زبان ہے فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے فطور ناشتے کو کہتے ہیں قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالش کے لئے ایک بات بتاؤں انگریز کے برے صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے تو یہ تھا ہی نہیں یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے چائے بھی سگرٹ بھی بھٹکے بھی پان بھی یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا بات تھا وہ نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا تو چائے پیئے میں بھی پیتا ہوں یہ نہیں کہ چھوڑنے آپ پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے دو ٹائم کا کھانا ہے آپ سنیں دو ٹائم کھائے کرو تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے دو ٹائم کے بلہ وعالم ہے کہ دوکٹروں کی پیلے کہ دوکٹر سب سے پوچھیں آپ تو اب آپ کو بتائیں مسلم فاسٹنگ کے نام پہ بڑی تحریک چل رہی دوکٹروں کی طرف سے سولہ سولہ گھنڈے کی فاسٹنگ خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں زیادہ ترتوں کے ویٹ کیا ہیں زیادہ ہی ہیں میں رکھے آئے ہیں میں نے بہت کم لوگ دیکھیں کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں ایسے بہت دیکھیں اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں مجھے ایک باپ بتاؤ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خورات کی کمی سے مر رہا ہو کوئی ایسا بندہ ہو کتنی مہنگائی ہو جائے کتنی غربت ہو جائے ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے کھا کے مرنے والوں کا ریشو تو ہمیں جو حکم دیا ہے اس میں روحانی قوت بعد میں ہے ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکاة پیسہ ہے باڈی کی زکاة کیا ہے بولیں جیسے مال کی زکاة دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے تو اسی طرح باڈی کی زکاة سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے قرآن کیا کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں یہ بہت بڑی بھول ہے جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ چار خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے پھر وہ چار خواہشیں پوری ہوئیں تو ایسا نہیں کہ اتمنان ہو جائے وہ چار ہزار خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ہزار و انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش تو پھر ایک سٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ سٹرس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں یورپ میں آپ جائیں جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پر کنٹرول کرنے کی اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے روزہ آپ میں یہ کالیٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے وہ ہے کھانا اور پینا ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی چاہت پر کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا سمجھ میں آرہی بات کی تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا اسی پر پابندی لگا تب ہی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان صبح آفیس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چاہے پی گیا جانے کی عادت تھی وہ چاہے کیا ہو گئی اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پر نہیں کھاتا یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سہری کے ٹائم پر کھاؤ آپ مجھے بتاؤ آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو لوگوں کو کارٹ چھپاؤ لوگ پوچھیں بھئی کتنے بجے آنا ہے آپ کیا سکتے ہو بھئی دو بجے کھانا ہوگا ساڑھے تین بجے آپ نے کارٹ پر چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے ولیمہ ہے اور ٹائم کیا ہے صبح تو آپ کہو گئے بھائی آپ کھاؤ آپ کا بچہ کھائے ہم اپنے گھر میں اس وقت کے ساتھ سورے کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پر کھاتا نہیں ہتا کہ یہ اپنی پاہشات کے خلاف کر دی یہ ایک مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے اور ایک گورے نے بتایا ہمارے ایک ریلیٹیو گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں اس نے کہا یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ ایک مہینے تک جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لاؤ بھی نہیں ہے اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لاؤ پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف ایک کروڑ لوگ ایک مہینہ بھوکے رہیں گے میں کہتا ہوں ایک کروڑ تو دور کی بات ایک لاکھ بھی قانون پر عمل نہ کرتے چاہے کتنے انعامات لگا دیتے ہوئی یہ آسان کام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اتمنان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے تو یہ جب تک اللہ کا کونسپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے عجر کا تصور نہ ہوتا کروڑوں لوگوں کا ایک مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری فواہشات پر جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی بالکل ایز ایز اسی طرح ہوتے ہیں ایک 0.001 پرسن بھی ہمیں چینجنگ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے بزارتے لیں تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھی اور انتہائی مرغوب تھی ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا پروٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزیں تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کولیسٹرول کم نہیں ہوگا باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوگے دیکھیں فاسٹنگ سے یہ ہوتا ہے نا آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح شام صبح سے لے کے شام تک پرہز کیا ہے وہ افتاری میں جو کھانے کی سپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہیں تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سبوسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوگا تو ہم نے مادی طور پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کو دائی اللہ معاف فرمائے اور یہ صحیح باتیں ہوئی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی تو افیق وطا فرمائے کوئی سوال ہو پہ پانچ منٹ ہے کسی کے پاس کوئی سوال چوال ہو رمضان میں جو سبزادہ فضیلت روزے کیے اور برائیوں کو چھوڑنے کیے حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب یہ وہ روزے دار ہیں جو روزہ رکھے بھی برائیوں نہیں چھوڑتے دیکھیں کچھ عبادتیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں وہ تو پورے سال ہیں لیکن رمضان میں ان کا ثواب زیادہ ہے ایک تو روزہ ہے دوسرا صدقات و خیرات اور تلاوت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریہ بن جائے کرتے تھے بہت زیادہ سخاوت کی رمضان میں اور تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے یہ دو چیزوں کا رمضان میں زیادہ فکست کر رہے چلیے تب ہی ترابی ہے ترابی بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ تاکہ ہم قرآن سنیں اور سنیں ترابی بھی اسی وجہ سے ہے